سا جہاں پر روجہ دھانا چھتر کے جنگ کا دوراہیت سیتا پر راشتر راج مارک پر تین وہانوں کی جوردار بلیت ہو گئی جس میں قریب سترہ سے ادھک لوگوں کی موت ہو گئی اور زیادہ جانکاری کے لیے لکشمی کانت کا روک کرتے ہیں لکشمی کانت حادثہ کہاں اور کیسے ہوا اور اس میں مرتق اور غیل کتنے ہوئے ابھی تک یہ حادثہ ایسے ہوا ایک ٹک چالک جو ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ داروں کیے تھا اور اس کے ٹک کے اندر جو ہے کئی سیسیاں برامد ہوئی کھالی گوتنے برامد ہوئی اور میجک چالک جو تھا رویندر سنگھ نام اس کا آئے کانا پسابا چھتک رہنے والا ہے اور وہ وہاں سے صورے جب چلا تھا کھالی چلا تھا تو دیرے دیرے اس پر سواریاں ملتی گئے اور سواریاں لگ بک پندرہ سے سولہ تک سواریاں اس میں بیٹ گئی تھی اور وہ وہاں سے چلا ادھر جو ہے ٹک جا رہا تھا جو تھوڑا اس کا بیلنس بگڑ گیا اور آگے میجک جو جا رہا تھا اس کے اوپر ٹک پلک گیا اس حادثے میں قریب سترہ لوگوں کی موت ہو گئی اور پانچ لوگ جو ہیں کمبیر روپ سے گھائل ہیں جو جلازتال میں اس میں بھرت گئی لکشمکاد حادثے کا قارن کیا رہا کیا شاشن کے اور سے گھائے لوگوں کو سہیتہ ملی جی حادثے کا قارن کہیں کہیں سا جہاں پور جلے میں دگا ماری بن رہی ہے جو پولیس کے ادھکاریوں کے سرنکشن میں یہ دگا ماری چل رہی ہے اور اس پر کسی کی طرح بھی کوئی روک نہیں لگے اور اس میں جس میں قریب آٹھ سواریوں کا بیٹھنے کا پرمیسن آیا اور اس میں قریب سولہ ستنہ سواری بیٹھی ہوئی تھی کئی نہ کئی حادثے کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہی رہی ہے دگا ماری جس میں جرورت سے زیادہ سواری بیٹھی ہوئی تھی اور اس معاملے میں اچھا عدیقاریوں کے سندگچڑ میں یہاں دگا ماری چل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ دردنا گادشہ ہوا ہے لکشمکاد اس بارے میں ساسن اور پرساسن کا کیا کچھ کہنا ہے ہماری بات ہوئی تھی اس چنپا سے تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس معاملے میں اچھا عدیقاری جات کرنے کے آدیس دیئے گئے ہیں اور وہیں جو ہے دگا ماری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس پر انکس لگایا جائے گا مکھ منتری یوگی آدیتنات کی طرف سے بھی جو بھی میسج آیا تھا کہ انہوں نے سیدھے کہا تھا کہ جو بھی گھائل ہیں جو بھی ہیں ان کی چکسہ یا جو بھی چیز ہے اس پر دھیان رکھا جائے اور انہوں نے اپنی طرف سے مرتبوں کو پانچ لاغ روپے دینے کا اشواسن بھی دیا ہے شکریہ لکشمی کا تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے اور کس طرح کی ریشتیو کا کام چل رہے ہیں آپ سے ایک ٹرک ٹیمپو اور میجک کے بیچ میں بیڈنت ہوا ہے اور ٹرک ٹیمپو کے اوپر پلٹ گیا ہے اور اس میں ٹیمپو میں جو دس پندرہ لوگ ہونے کی ابھی بات پہ جا رہا ہے سب لوگوں کو یہاں سے نکلوا کے ہاسپٹل بھیجا گیا ہے اور اس میں ہاسپٹل میں میں خود بھی جا کے پہنچ کے دیکھ رہا ہوں ہوں علاج کا چل رہا ہے ڈاکٹروں نے علاج کرنا شروع کر دیا ہے اور موقع پہ رہے ہیں